رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحثیت شہری اور ظلم کے خلاف اعتجاج کا حق سامین اسلام نے ایک طرف شہریوں کو یہ حکم دیا کہ کسی پر ظلم نہ کریں اور دوسری جانب انہیں یہ بھی حق دیا کہ اگر ان پر ظلم ہو تو وہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں اسے خاموشی سے برداشت نہ کریں بلکہ ظلم کو ظلم سے باز رکھنے کی کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے افضل ترین جہاد یہ ہے کہ ظلم حاکم کے سامنے کلمہ حق کا جائے ایک اور حادث میں فرمایا لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو بائید نہیں اللہ تعالیٰ ان پر عذاب عام نازل کر دے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم عرض کیا گیا کہ وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے مگر ظالم ہو تو کیسے مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ظلم سے روک دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراح پر احمد تھے آپ نے زندگی بھر کسی پر ذرا بھر ظلم نہیں کیا تاہم اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شکایت ہوتی تو آپ اسے اظہار کی اجازت دیتے اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش فرما دیتے غزوہِ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحیں درست فرما رہے تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ صفح سے کچھ آگے بڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتیر جب ہو کر صفح میں برابر ہونے کا حکم دیا وہ کہنے لگے آپ نے مجھے تکلیف انچائی ہے حالانکہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا شکم مبارک کھول کر فرمایا سواد اپنا بدلہ لے لو سواد رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسٹ میں اطہر کے ساتھ لپٹ گئے اور شکم مبارک کو چوم لیا ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کرز کی آدائیگی کا تقاضہ کرتے ہوئے سخت کلامے سے پیش آیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے گشتہ خانہ طرز عمل پر گشتہ آ گیا اور اس کے مرمت کرنے کے لیے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کہنے دو اسے کہنے دو جس کا کچھ حق نکلتا ہے وہ ایسی باتیں کر سکتا ہے قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے مگر یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدگوئی نہائیت برا فعل ہے مگر جب ظلم حد سے بڑھ جائے صبر کا پیمانہ لبریس ہو جائے اور استیراری حالت میں ظالم کے خلاف برے الفاظ زبان سے نکلنے لگے تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل معافی ہے ظالم کے خلاف صدائے اعتجاج بلند کرنے والے پر کوئی معاقضہ نہیں ہے